بی بی سی ہندی فیس بک لائیو میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال بہت بہت شکریہ اس میں شامل ہونے کے لیے آپ ان کو پسند کریے نا پسند کریے آپ کی مرضی لیکن آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے انہوں نے انڈین پولٹکس میں انڈین ایکٹیوزم میں اپنی ایک خاص جگہ بنائی ہے پہلے تو یہ بتائیے کیجریوال صاحب کی جو ابھی دور چل رہا ہے اس میں صبح گھر سے نکلتے وقت شام کو گھر واپس آتے وقت بٹوے میں پیسے کتنے رہتے ہیں ابھی میرے جیم میں ڈھائی سو روپے ہیں ڈھائی سو روپے ہیں اور آٹھ تاریخ کے بعد سے کیا پیسوں کو لے کر کبھی کوئی چنتا رہی ہے گھر میں چنتا رہتی ہے کیونکہ میں تو منٹ ٹو منٹ مجھے اس طرح سے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن گھر میں گھر کے لوگ لائن میں لگ کے پیسے لے کے آئے کون کون لگا ہے ابھی تک آپ کے گھر سے لائن میں میرے گھر سے گیا تھا میرا فیملی میمبرز گئے تھے میں اس کو مدہ نہیں بنانا چاہتا کہ میری مسس کےجریوال گئی کچھ لوگ اپنی ماں کو لگا کے اور کچھ لوگ اپنے میں وہ امپورٹنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس دیش کے اندر جو یہ پانسو پانسو ہزار ہزار کے نوٹ بند کر جب سے ہوئے ہیں اور پورے دیش کے اندر بری طرح سے افرات افری فعل گئی ہے لوگوں کے بزنس بند ہو گئے ہیں اس میں لیبر کی لیبر بند ہو گئی ہے مجدوری نہیں مل رہی ہے کسان اپنی اگلی فصل نہیں بھو پا رہا ہے ویپاری کا ویپار ختم ہو گیا ہے ٹریڈرز کا ویپار ختم ہو گیا ہے ٹرانسپورٹرز کا ٹرانسپورٹ کا دندہ ختم ہو گیا ہے جن کے گھر میں شادیاں تھی پانسو پانسو کے ہزار ہزار کے نوٹ لے کے بچارے گھوم رہے ہیں پوری جندگی آپ دھائی لاکھ نکال سکتے ہیں ایک اچھا اگزامپل جاتا تو پھر کہہ سکتے تھے یہ کس طرح کی راشنگ ہے آپ تو کہتے تھے ہم فری مارکٹ میں رہتے ہیں فری اکانومی میں رہتے ہیں اب آپ نے پیسوں کی راشنگ کرنی چالو کر دی آپ کے گروہ رہے انہ ہزارے صاحب نے کہا ہے کہ بہت ہی بولڈ اور بہت ہی ریولیوشنری سٹیپ ہے یہ یہ آزاد بھارت کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے تو آپ انہ ہزارے صاحب کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اگر خبروں میں آیا اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو میری ان سے اس بات پر متبید ہے آزاد بھارت کا یہ سب سے بڑا گھوٹالہ ہے آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہے اب یہ تو جمع جمع نو دن ہوئے ہیں ابھی گھوٹالہ کیسے نکل کے آئے ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو ایکشلی آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا بینکوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو کرجے دے رکھے ہیں ان کا کام ہے کرزہ دینا بڑوں کو بھی دینا کسانوں کو بھی اور وہ دیتے ہیں دیتے ہیں ان میں سے ساڑھے آٹھ لاکھ کروڑ کا کرجہ کچھ چند عرب پتیوں کو جو دیا ہوا ہے وہ عرب پتی وہ کرجہ ڈھکار گئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے آروپ ہے نہیں آروپ نہیں ہے ربی آئی کی ریپورٹ ہے سی ای جی کی ریپورٹ ہے کہاں پر آئی ہے کس کے پاس نون پر فارمنگ ایسٹس آپ نے سنے ہوں گے ان پی ایس جی ان پی ایس تو ساڑھے آٹھ لاکھ الگ الگ اسٹیمیٹس ہیں الگ الگ ریپورٹس میں کوئی کہتا ہے آٹھ لاکھ کروڑ کوئی کہتا ہے گیارہ لاکھ کروڑ میں کم مان لیتا ہوں آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ ہے اور یہ سپرین کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس میں بھی یہ فگرز دی گئی ہیں اس میں سے ایک لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپے کا کرجہ موڈی سرکار نے ماف کر دیا یہ بھی آیا تھا پچھلی بھی تمام سرکاروں نے ماف کیا ہے اور ان پی ایس کا فینومنہ پچھلے دشکوں سے چلا آ رہا ہے اور سرکاریں ماف کرتی ہیں تمام ان پی ایس ایگری انڈسٹریز میں ہوتے ہیں تمام سکول سکیل انڈسٹریز میں ہوتے ہیں آپ کا نشانہ موڈی سرکار ہی کیوں رہتے ہیں میرے خیال سے بھارت میں اگر ایک پول کر آیا جائے کہ سب سے بڑے موڈی ہیٹر کون ہے تو وہ ہوگا ارون کیجریوال کیا صحیح ہے میں سب سے بڑا ہیٹر ہوں پر آپ کے انٹریویو کا مددہ میں نہیں ہوں آپ کے انٹریویو کا مددہ موڈی بھی نہیں ہے آپ کے انٹریویو کا مددہ جنتا ہے اور آپ کی اور ہماری جیب میں کتنے پیسے ہیں اور کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے میری آپ سے ایک نیویدن ہے اس انٹریویو کو فریولیس مت بناتے ہیں جی جی بلکل بلکل اگر ہم باتچیت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بلکل 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 آپ کا منچ ہے آپ کو بولنے کی پوری ازادی یہ انٹریٹینمنٹ نہیں ہے بلکل بلکل نہیں تو اس کو سیریس رکھتے ہیں تو بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پرانی سرکاروں نے بھی کیا پرانی سرکاروں کو بھی اس کا خامیاجہ بھکتنا چاہیے ایک لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپے کا جو کرجہ مافی کی اتنا بڑے سرکے اوپر کرجہ مافی پہلے ہوئی نہیں ہے نون پرفارمنگ ایسٹس کی اب ساڑھے آٹھ لاکھ کروڑ روپے میں سے ایک لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپے تو ماف کر دیئے باقی بچ گئے باقی بچنے کے لئے بینکوں کے پاس باقی ماف کرنے کے لئے بینکوں کے پاس پیسے نہیں رہے بینک کنگال ہو رہے تھے تب یہ پورا شیڈ انتر رچا گیا کہ پانسو پانسو ہجار ہجار کے نوٹ بند کر دیتے ہیں لوگوں کو کہیں گے سارے پیسے اپنے جمع کراؤ بینکوں میں اور اب لوگ جیسے لائنوں میں لگ لگ کے بینکوں میں پیسے جمع کر آ رہے ہیں ان کو امید ہے دس سے گیارہ لاکھ کروڑ روپے اس سے پیسہ جمع آئے گا جو جنتہ بینکوں میں لائنوں میں لگ لگ کے کر رہے گیا دس سے گیارہ لاکھ اس میں سے آٹھ لاکھ کروڑ میں سے ایک لاکھ چودہ ہجار تو کر دیا سات لاکھ کروڑ بچا وہ سات لاکھ کروڑ روپے یہ ان بڑی بڑی کمپنیوں کا ماف کریں گے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے ابھی تو لوگوں نے اپنے پیسے جمع کرانے شروع ہی کیے تھے سات دن ہی ہوئے تھے اور پرسوں سٹیٹ بینک نے ترے سٹھ بڑے بڑے عرب پتیوں کے چھ ہجار کروڑ روپے ماف کر دیا مدہ دوسرا ہے وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوسرا لنگ ہے کیا بلیک منی کیا جو پانچ سو روپے کے نوٹ ہے کیا وہ نکلی نوٹ مارکٹ میں نہیں تھے کیا ہزار روپے کی کرنسی نکلی نہیں تھی کیا یہ تمام لوگ دیش میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا جو لائنوں میں لگے ہیں دو تین گھنٹوں سے میں پچھلے آٹھ نو دنوں میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو تکلیف رہی ہے بڑے بچے بڑے بڑھے عورتیں مہلائیں بزر لیکن بہت سے ایسے لوگ ملیں جو کہہ رہے ٹھیک ہے تھوڑی تکلیف ہے لیکن چیزیں شاید بہتر ہوں ایک امید کے ساتھ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کی نا امیدی کا کارن کیا ہے تو آپ کی اس میں تین کوششنز ہیں اور پہلے پرانا والا کوششنز بھی پورا آنسر نہیں ہوا پہلے پرانے والے کوششنز کو پورا سن لیجیے پھر آپ کے ان تینوں کوششنز کے جب تو سب سے پہلے تو یہ کی چھے ہجار کروڑ روپے معاف کر دی انہوں نے ابھی پرسوں ویجے مالیا جس کے اوپر آٹھ ہجار کروڑ روپے کا قبجہ تھا کرجہ تھا اس کو پکڑنے کے بجائے ایک دن رات کو ہوای جاج میں بٹھا کے اس کو دیش سے بھگا دیا یہ آپ کا عروب ہے نہیں بھاگا ہے کی نہیں بھاگا بلکل extradition proceedings بھی جاری ہیں وہ تو جاری رہیں گی جندگی پر جاری رہیں گے وہ واپس نہیں آنے والا وہ تو آپ کو اور میرے کو بے کوب بنانے کے لئے ہم ہی بے کوب ملے ہیں ان کو بے کوب بنانے کے لئے ان کو جب گرین وہ کونسی گرین پیس گرین پیس کی ایکٹیویسٹ کو پکڑنا ہوتا ہے تو ساری پولیس ان کی ہوای جاج پہ پہنچ جاتی ہے اس کو نہیں جانے دیتے دیش سے بھارو ویجے مالیا واگیا تو ہم بے کوب ہیں کیا ساری جنتہ دیکھ رہی ہے اندھی تھوڑی ہے جنتہ ساری جنتہ دیکھ رہی ہے بھگا دیا اس کو تو اس کو بھگا دیا جنتہ کیونکہ جنتہ دیکھ رہی ہے تو اور یہ چونکہ آپ کا بیان ہے سار ہمیں جنتہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ آپ کے عاروپ ہیں یہ میرے عاروپ ہیں جو کچھ میں بول رہا ہوں میرے عاروپ ہیں آپ کے عاروپ تھوڑی لیکن پلیٹ فارم ببی سی کا ہے انٹرویو تو میرا ہے جو میں بول رہا ہوں میرے عاروپ ہیں ساری جنتہ دیکھ رہی ہے کیا اس کو اب اس کو آپ کہہ رہے ہو ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی اس کو واپس لانے کی کوشش اس کو واپس تو وہ آنے والا نہیں پرسوں چھ ہجار کروڑوں میں سے بارہ سو کروڑ روپیہ وجہ مالیہ کا ماف کر دیا ارے اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس کے لون ماف کرنے چاہیے ہیں تو یہ بے کو بنا رہے ہیں اب یہ دس لاکھ گیارہ لاکھ کروڑ روپیہ آئے گا اور وہ اس میں سے آٹھ ساتھ آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ ان بڑے بڑے عرب پتیوں کا ماف ہو جائے گا اب من میں پرشن آتا ہے کیوں ماف کر رہے ہیں ان کا ان سے کیا رشتے داری ہے آج ایک بھائی بھائی کے کام نہیں آتا تو ان سے کیا رشتے داری ہے ان سے کیا رشتہ ہے تو تب یہ ڈاکیمنٹس ابھی سامنے آئے ہیں جو من میں کوششن مارک پیدا کر رہے ہیں یہ ڈاکیمنٹس میرے نہیں ہیں یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں آپ کے پاس کیسے ہے آپ کو تو چھوڑے زمانہ ہوگی بہت زمانہ ہوگی آپ کو چھوڑے ہم بھی اپنے سورس نہیں بتا سکتے پر فنانس منسٹر کے ٹاپ کے لوگوں نے یہ دی ہیں انکم ٹیکس کی ریڈ ہوئی تھیں سرکاری لوگوں نے دی ہیں یہ آپ کا دعوی ہم لوگ ساری لوگ میری موڈی جی سے سو مطبید ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ میں یہ مانتا تھا کہ وہ ایماندار ہیں آپ مانتے تھے کہ موڈی جی ایماندار ہیں میں مانتا تھا کہ موڈی جی ایماندار ہیں یہ ڈاکیمنٹس پڑھنے کے بعد میری رانگٹے کھڑے ہو گئے اس میں جو کچھ لکھا ہوئے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ پوری کی پوری اپریزل ریپورٹ ہے سہارا کے اوپر بڑلا گروپ کے اوپر ریڈ ہوئی یہ مانتا شاہر عدالت میں بھی ہے عدالت میں ابھی گیا پندرہ اکٹوبر دو ہزار تیرہ کو بڑلا پہ ریڈ ہوئی اس ریڈ میں ان کو بہت سارے کاغذ ملے ان کاغذوں کے بیسز پہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ایک ریپورٹ بنائی یہ وہ ریپورٹ کی کوپی ہے کیا اس کو رکھنا کانونی ہے ایک پردیش کے مکیمنٹری کے لیے میرے پاس کوئی دکھت نہیں ہے یہ اس کی کوپی ہے اب اس میں کیا لکھا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ کافی بڑا پولندہ ہے آپ کے بس سارے چار چار ورلیوں میں سب پڑھ رہا لے آپ نے سب پڑھ رہا لے جی یہ بڑھلا گروپ کے لیپٹاپ میں ایک انٹری ملی گجرات سی ایم پچیس کروڑ ٹویلو ڈن ریسٹ کششن مارک مطلب اس سے انفرنس یہ ہے کہ گجرات سی ایم کو پچیس کروڑ دینے تھے بارہ دے دیئے باقی ابھی باقی ہیں یہ کس نے کہا کیوں کہا یہ ان کے لیپٹاپ پہ ہے شبھندو امیتاب ان کے ہاں کوئی چیف ایگزیکیٹیو کچھ ہے اس کے لیپٹاپ پہ یہ ملا ہے اس کے انٹروجیشن بھی ہوئی ہے انٹروجیشن کے سٹیٹمنٹ بھی ہیں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے اس سے آپ کو کیا کیا ہے لیکن میں آرہا ہمیر کو پورا کرلیں یہ بتانا ضروری ہے سر جو خبروں میں بات آئی ہے ہم نے بھی نہیں دیکھے ہیں یہ دکیمٹس آپ کا دعوی ہے لیکن جو باتیں ابھی تک خبروں میں آئی ہیں اور کوٹ میں جو معاملہ ہے اس میں شاہد انہوں نے مکھیمنتری جو تھے اس سمیں ان کا نام نہیں لیا ہے گجرات سی ایم ہے نا سی ایم ہاں تو ان سے میں بتا سیتا ہوں اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہو تو یہ ہے سولہ نومبر دوہزار بارہ کی کون تھے گجرات سی ایم اس میں کون تھے آپ سے پوچھ رہا آپ پتائے کون تھے آپ کو نام لینے میں ہمیں در نام لینے میں نہیں لگ رہا ہے سر ہمیں ہمارا 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 کام یہ ہے ہمارا کام یہ ہے ہم نشپکش میڈیا ہے ہم کسی کا نام تتھےوں کے ادھار پر لیتے ہیں ریپورٹ آپ کے پاس ہے ہم نے نہیں پڑھی یہ ریپورٹ چھوڑو گجرات سی ایم دو جار بارہ میں کون تھے مسٹر موڈی سے ہم ہممت کر رہے ہیں سر ہم لوگ ہممت کر کے یہ فیس بک لائیو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کو ایک سکنٹ کے لیے انٹرنپ کروں گا میں آ رہا ہوں اس کے بات کیا ہوا ہم اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ دلنواز پاشا ہمارے ایک سیوگی اور چونکہ آپ سوشل میڈیا پر خاصے پاپلر ہے تو آپ کے لیے یا انپاپلر ہے ہم نے شروع میں ہی کہا تھا آپ کے لیے بہت سوال ہمارے میں یہ پورا تو کر رہوں بلکل بلکل اسی سے جوڑے سوال آ رہے ان کو آپ جواب دیتے چلیں دیکھیں زیادہ تر سوال اسی سے جوڑے ہوئے آپ کے آروپوں سے جوڑے ہوئے ہیں اسد خان نے پوچھا ہے کیا آپ کے پاس جو یہ دستاویز ہیں انہیں لے کر آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے اورڑی کورٹ میں کیس ہو چکے میں آپ الگ سے الگ سے جانے کی کیا جوڑت ہے ایک کیس میں سب کو جانے پرشاند بوشن جی اکھوار میں آیا کیس کر چکے یہ بات پوری کر لینے دیجئے ہے نا تو آپ نے جو کوششن ریز کیا یہ شبھندو امیتاب جو ہیں ان سے کوششن پوچھا گیا پھر انٹیروگیشن ہوا کی بھئی یہ گجرات سی ایم پچیس کروڑ تو انہیں یہ نگا کہ میں نے نہیں دیئے اس نے گجرات سی ایم کے فل فارم ہے گجرات الکلی کیمیکلز اب آپ کے درشا کی سمجھنے کہ گجرات سی ایم کے فل فارم انہوں نے کہا آئی تھی انہوں نے کہا تھا انٹیروگیشن لگا ہوا اور معاملے میں ابھی جانچ جائے ہیں اور معاملہ کوٹ میں نا جانچ ہوئی نہیں اس کی بند کر دی ساری جانچ کیونکہ بردانونتری بن گا ہے وہ اس کے بعد دو سال سے کوئی جانچ نہیں ہو اس کی یہ تو اب پرشاند بوشن جی کا بھلا ہو جو انہوں نے سپرین کوٹ میں یہ فائل کیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیونکہ یہ مدھے امپورنٹ ہے 22 نومبر 2014 کو جی ایک اور ریڈ ہوئی تھی سہارا کے ہاں اور ابھی کل پرسوں میں کئی ساری ویب سائٹس اور خباروں میں جو چھپا ہے خبر اس ایک کمرے میں سہارا کے ہاں 130 کروڑ کا کیش ملا میں اس کا جواب دیتا ہوں تھوڑی سی تکلیف یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں پچپن لوگوں کی موت ہو چکی ہے پچپن لوگوں کی نئے نوٹ ایک چینج کے اس سے دریکٹلی کیسے لنک کر سکتے ہیں نہیں لکر سکتے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے بلکل کیسے لنک کر سکتے ہیں آپ ہی کے بھائی بندو ہیں پترکار جن میں تھوڑی سی ہمت ہے جن میں تھوڑی سی آتما رہ گئی ہے وہ جا جا کے لائنوں میں جنتا سے پوچھ رہے ہیں سر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں آپ میں بھی ہے میں نے کب گا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جنتا دیکھ رہی ہے کہ بی بی سی والے کتنے اماندار ہیں پچپن لوگ مر گئے دیش کے اندر پانسو اور ہجار روپے کے نوٹ ختم ہونے سے اور یہ بی بی سی والے کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگوں کا یہ ان کی اماندار تریکہ ہے یہ بلکل گمبھیر مابلہ ہے پچپن لوگوں کے موت ہو گئی اس دیش کے اندر اور وہ لوگوں کے لائن میں کھڑے انہوں سے موت ہو گئی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ جیسے پترکار یہ کہتے ہیں کہ اس کو لنک نہیں کیا جا سکتا کیسے لنک کریں گے کیسے لنک کریں گے کیسے لنک کریں گے اس کو کیسے ہوئی ان کی موت پچپن لوگوں کی اور آپ کہتے ہیں تھوڑی سی انکنوینینس ہے یہ تھوڑی سی انکنوینینس جانچ کراؤ گے آپ ان کی ایک بات بتائیے آپ ان کی جانچ کراؤ گے لوگوں کی آپ متیا ہو رہی ہے لوگ اخباروں کے اندر آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو جانچ نہیں ہوئی جانچ ارے لوگ مرتے جا رہے ہیں دیش کے اندر لوگوں کا دھندہ بند ہو گیا لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے جانچ نہیں ہوئی ارون جی آپ کی پارٹی کے سانسہ نے ہمارے دفتر میں آئے تھے ان سے پوچھا کیسے آپ آپ لائن میں لگے انہوں نے کہا نہیں سا ہمارے درائیور نے پیسے نکالے ہاں تو کیا ثابت کر رہے ہو کہ موت نہیں ہوئی پچپن لوگوں کی موت نہیں ہوئی موت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جو صرف صرف اگر سادھاند آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے پیسہ بدلنے میں کم ہے پیسہ شادی کرنے میں گھر میں بیماری ازاری میں لیکن اگر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بہتر کے لیے ہو تو اس کو بھی آپ ignore نہیں کر سکتے کیسے بہتر ہے بتاؤ یہ وہ کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو کومن مین ہے جو عام آدمی ہے جو عام آدمی ہے جو آپ کی کونسچوینسی ہے عام آدمی کومن مین وہ یہ کہتا ہے کی صاحب ہو سکتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امیروں کے پاس کتھت طور سے بلیک منی ہے امیروں کا پیسہ کہاں نکل رہا ہے کل ریڈی کے شادی ہوئی جناردن ریڈی جن کا مائننگ سکیم میں نام آیا تھا ان کی بیٹی کی پانسو کروڑ روپے آپ ہی پترکاروں نے چھاپا ہے پانسو کروڑ روپے میں شادی ہوئی ان کے پاس پانسو کروڑ کہاں سے پہنچ گئے اس میں بیکڈور انٹری سے پہنچ رہے ہیں اس میں جتنے بڑے 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 لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ کالا دھن ہے ان کیا ہوم امید نہیں لگنا ان کو جرورتی نہیں دو ازار کرلو چار ازار کرلو ساڑھے چار ازار کرلو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو ایک نیا پیسہ کالا دھنی آرہا جنتا کو بے کوب بنایا جا رہا یہی جرور تھا اس جنتا کو سمجھنے کی دیش بھکتی کے نام پہ ہم کو بے کوب بنا رہے ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ کروڑ کا گھوٹالا کر رہے ہیں بڑے بڑے ارب پتیوں سے پیسے کھا کے ان کو ہوم دلی جناردن ریڈی کے پانسا کروڑ رو پہ کیسے ہوم دلیوری سارے آروپ میرے ہی ہیں بلکل آپ تھوڑا سا میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو فریولیس مت بنایے آپ اس کو اگر اچھے سے انٹریویو کرنا ہے اچھے سے انٹریویو کیجئے آپ ایک باری کہہ لیجئے سارے آروپ میرے ہیں ان کے آروپ نہیں ہیں آپ بیچ میں ڈسٹرپ نہیں کریں گے آپ کمیر کو کرنے دیں گے بلکل 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 بار 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 ہمارے آروپ نہیں آ رہا آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے BBC کو BBC جانا جاتا تھا اپنی ساحسک اور مطلب ہمت کی جرنلیزم اس کے لیے آج بھی جانا جاتا ہے BBC ماف کیجئے گا BBC آج بھی جانا جاتا ہے اور BBC ہی وہ ہے جو ہر طرح کی خبریں دکھاتا ہے اور 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 ہی آرہی کو ہی کیوں انٹرویو کر رہے ہیں جس دن وہ دینے کو تیار ہوں گے اور کڑے کوششن کریں گے نہیں کڑے کوششن تھوڑی کر رہے ہیں آپ مزاک نہیں ارون جی آپ صرف اللی گیشن لگا رہا 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 آپ کے اندر ہمت نہیں ہے آپ نے ایتی نیچ حرکت کی ہے ہم پرشن کسی کی موت پر نہیں لگا رہے ہیں کسی کی بیٹی کی شادی تھی اس کے باپ کو ہرٹ اٹیک ہو گیا بلکل ہوا میں یہ کہ پتہ چلے دی مونیٹیزیشن کی اس دیش کے اندر پچپن لوگ زروری نہیں کہ پوری پچپن موتے ہی اس سے لنگ دو اور بھی وجہ ہو ہے یہ کام سرکار کا ہوگا ہے جانج کرنا میڈیکل جانج اگر ایسا ہوا ہے تو بلکل غلط ہوا ہے بی بی سی کام موتوں کی جانج کرنا نہیں بی بی سی کام موتوں کی موت ہم اس چھوٹی سی انکنوینی نہیں کہہ رہے ہیں سر بہت بڑی گڑ بڑ ہے سر ہر جان کی کی موت ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے چھوٹی سی 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 سو 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 چا کہ آپ سے پوچھوں گا O R O P One Rank One P P P P P P P بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا اب کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک پرانے فوج سے ریٹائیڈ جو تھے انہوں نے کثیر طور پر سوسائیڈ کیا تھا اور جو One Rank One P P پنشن پیشلے سال بھر سے چل رہا ہے وہ اگدام سے بہت آکروشی تھے بہت بہت اگر ہو گئے تھے بہت ایکٹیو ہوئے اس معاملے پر آپ نے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو صبح خبر آئی تھی اور آپ نے ایک فیس بک پر ویڈیو جاری کیا اور آپ نے اس کے لیے سرکار کو آڑے ہاتھ لیا تھا تو ون رینک ون پنشن پر آپ کیا خیال ہے کہ دیو ہوا ہے کیا نہیں ملا ہے لیکن کیا جو ہوا تھا میں آپ سے جاننا چاہ رہا رہا ہوں کہ وہ بہت بہت سنسیٹیو اشیو تھا اس دن جب صبح صبح خبر آئی اتنی جلدی کیا ریاکشن اپروپریٹ تھا دینا یا تھوڑا رکھ کے تھوڑا اور جانچ کر کے اس کے بعد آپ گئے بھی تھے hospital بھی گئے تھے کیا اس معاملے کا بات راجنیتی کرن نہیں ہوا نہیں آپ کے سب سے کتنی دیر میں دینا چاہیے ریاکشن میرے خبر بات ریاکشن کی نہیں ارون جی اس معاملے کا راجنیتی کرن جی تو تمام پولیٹیشن آگئے تمام پولیٹیشن بھی کسی کا نام لیے میں پوچھ رہوں آپ سے اگر کسی دلی میں موت ہو جائے کوئی آتما حتیہ کر لے مکھے منتری کو جانا چاہیے نہیں جانا بلکل جانا چاہیے لیکن سب کے گھر آپ جاتے ہیں کیا نہیں جاتے آپ جو کرو وہ تو بڑا اچھا ہم مکھے منتری ہیں آپ کھلو تو ٹورنا میں کھلیں کبڑڈی آپ کو دلی کی جانتا نے مکھے منتری بنایا ہے دلی کا مکھے منتری ہوں اگر دلی کے اندر جائیں گے کیا میں جاتا ہوں تھوڑا سا بی بی سی والوں کو دھیان رکھنا چاہیے کی کون کیا کر رہے ہیں ہم تو جانی رہیں کی آپ کر رہے ہیں آپ کمپنسیشن میں ترہا نرامز کر رہے ہیں ہاں میں بہتوں کو کھر رہا میں بہتوں کو کمپنسیشن دیا ہے آپ تھوڑا سا یہ بھی مونیٹر کیجئے کہ کون کیا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے ہمارا سٹاف بہت کم ہے آئیے ہم سوشل میڈیا پر چلتے ہیں وہاں بہت بڑی فاغل کی بہت سوال آپ کے لئے آ رہے ہیں یہ سوال سوشل میڈیا پر آیا ہے اور میرا بھی ہے دلی میں پردوشن سے حالت بہت خراب تھی اگر آپ کو یاد ہو جس کو کئی سارے قدم اٹھانے چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ڈلی سرکار کئی سارے قدم اٹھا رہی ہے اور بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے لیکن جیسا اس ٹھائیم بھی میں نے کہا تھا جو ہم نے اپنی انیلیسز کروائی اس انیلیسز کے مطابق بہت سارا پولیوشن اس وقت تچانک جو پولیوشن ہو گیا تھا وہ آس پاس کے سٹیٹ سے جو کراپ برننگ تھی اس کی وجہ سے تھا تو دو تین دن کے اندر جب ہوا چلی اور وہ تھوڑا سا چھٹا تو تھوڑا سا صدھار ہوا لیکن اس کے باوجود آنے والے دلی کے اندر یہ حالت کیوں ہوئے کیونکہ دلی کی بیس پولیوشن اور بہت زیادہ تھا اور اس کے اندر جب باہر سے دھوہا آیا تو اس نے ستھیتی کو بہت جیادہ گمبیر بنا دیا اگر ہمارا اپنا پولیوشن کم ہوتا تو آگے سے اپنے کو اور زیادہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بڑی جگہوں پر ایئر فلٹر وغیرہ کی بات ہوئی تھی ان اگزامن کر رہے ہیں جیسے ایک ہوا کی آٹیفیشل رین تو ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی یہ چاروں طرف دھوائیں 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 جب دھوائیں 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 جب ایئر فلٹر لگائے جائیں اس کی افکیسی کو سٹڈی کیا تو بہت ساری چیزیں جو پوسیبل نہیں ہو پا رہی مطلب وہ ٹیکنیکل فیزیبل نہیں ہے یا جتنا آپ اس کو کروگے اس کی ایفیکٹیونیس بہت کم ہوگی موٹے موٹے طور پہ ایک تو مٹی کی وجہ سے ہے مٹی جو اڑتی ہے تو اس کی ویکیوم کلیننگ اس کی construction ایکٹیوٹیز کے اوپر کنٹرول کرنا ویسٹ برننگ ویسٹ برننگ جو ہے یہ اور دوسرا جو ہے یہ جو کراپس کا وہ آیا تھا دھوائیا تھا دوسرے راجن سے دوسرے راجن سے لیکن آپ نے ویسٹ برننگ پر آپ کی سرکار جب آئی تھی جب ڈلی میں آئی تو بہت ایکشن لیا دو تین مہینے تمام لوگوں کے چالان ایشی ہوئے بہت ایکشن لیا ایسا سرکار یہ آنکلے بتاتے ہیں اس کے بعد کیا آپ مانتے ہیں تین چار سائٹس ہیں جو ایم سی ڈی کا جو سالیڈ نکلتی ہے اس کو بجھانے کی ضرورت ہے وہ ایم سی ڈی کی جمہ داری ہے لیکن دیر ایس نو پوائنٹ ان آپس میں فنگر پوائنٹ کی تو ان کے ایم سی ڈی کے ساتھ مل کے اس کو بجھانے کی کوشش کی جاری ہے اس کا سمدھان ایکشلی تب نکلے گا جب سالیڈ ویسٹ مینیجمنٹ کو ڈلی کے اندر یہاں پہ ڈمپ کرنے کے ویجے سالیڈ ویسٹ مینیجمنٹ کی فیکٹری لگانے کا پورے پلان بنا لیے گئے اگر وہ سالیڈ ویسٹ سے بجھلی بنانے کا کارکرم شروع ہوتا ہے تو آپ کو یہ دمپ کرنے کی جورتی ہم تو تیار ہیں میں تو انوارمنٹ منسٹر سے بھی مل کے آیا تھا ہمارے منتری جب جب جرور پڑتی ہم جاتے ہیں ان سے ملنے کے لئے تو جو بھی ضرور پڑے گی مل کے کریں گے سوشل میڈیا پر لوٹتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس بہت سوال ہیں کئی لوگوں نے سوال پوچھا ہے آپ نے اتنے سنگین آروپ لگائے ہیں ویپکش کے بڑے نیتہ کیوں آپ کے ساتھ نہیں آرہے ہیں کئی لوگوں کا سوال ہے کیونکہ یہ پردھان منتری کے خلاف ہے سب لوگ پولیٹکس کا مدہ شاید نوٹ رہے گے کتنے دن اپنی دکان بند کر رہے گے تو کون نیتہ آتا کون نیتہ نہیں آتا وہ تو نیتہ جانے نیتہ وں رہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ڈلی میں ان کا پورا سمرتہ نے آپ کے پاس یب بٹا ہو ہے کیونکہ مکس رائے ملتی ہے باہر ایک وہ لوگ ہیں جو بہت ترست ہو چکے ہیں اور خوب گالیاں دے رہے ہیں کندر سرکار کو موڈی جی کو کیا کیا کر دیا انہوں نے اچھی خاصی جندگی تھی برباد کر دیا انہوں نے گھر برباد کر دیا ویف سائے برباد کر دیا کچھ لوگ وہ ہیں جو غلط فہمی میں ہیں کتنے پرتیشت ہوں گے کیا آپ کا کیا انتظر دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں جو غلط فہمی میں ہیں ان کو یہ لگ کچھ سدھرے گا ان کے ساتھ جب میں پوچھتا ہوں کب سدھرے گا کیسے سدھرے گا آؤ ڈسکس کرتے ہیں ڈسکشن میں کچھ نہیں کچھ سدھرے نہیں موڈی جی کر دیں گے وہ جیسے ہے کہ شیف جی کی روز پوڑا کیا کر سب ٹھیک ہو جائے گا تو آرگیومنٹس نہیں آن کے پاس میں آرگیومنٹس ہے نہیں ایٹی ایم کام نہیں کر رہے کرنسی ایک ویب سائٹ پر شاید دس نومبر سے تو پانسو پانسو کے نوٹ چھ آپ نے شروع کیا ہیں چھ مہینے لگیں گے کرنسی آئے گی نہیں تو اکنومی چلے گی کیسے بھٹھا بیٹھ جائے گا اکنومی کا آپ انک والا بھی نیم آیا ہے کہ ہاتھ نے اندلیبیل انک لگی گی امیٹ انک لوگوں کی اس پہ نہیں لگنی چاہیے جن لوگوں نے یہ کیا انکے موہ پہ انک لگنی چاہیے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو سٹائل اف جو ہے اسی طرح سے خلافت کرتے ہیں جیسے آپ شروعات میں کرتے تھے غلط کام کے خلافت کریں گے اچھا کام ہوگا سپورٹ کریں گے موڈی جی نے سوچ بھارت کیا ہم نے سپورٹ کیا میں جھاڑو لے کے نکلا تھا موڈی جی نے یوگا کیا میں اپنی چٹائی لے کے کہ ہم بھرشتا چار اور کالے دھن کے اوپر سٹرائک کر رہے ہیں اور اس کی آڈ میں آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا سکیم کروگے تو سب سے زیادہ ویرود ہم لوگ کریں گے جنتہ کرے دیش دلی کی مکہ منتری ارون کیج ریوال سے ہماری بات ہو رہی تھی وہ بات پر آمادہ ہیں ان کا آروپ ہے کہ یہ جو نوٹ بندی والا معاملہ ہے ان کے مطابق ایک سکیم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا آندولن اس پر جاری رہے گا ان کی ڈیمانڈ ہے اس کو رول بیک کرنے کی بہت شکریہ آپ ہمارے بی بی سی ہندی فیس بک چیک میں شامل ہوئے ہوں گے جو بھی سوال ہوں گے ہمارے کومن باکس پر آئیے اور اس فیس بک لائب کو شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ 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 شکریہ